سب آپ جو آپ فیصلہ کرنے والے ہیں حملی افراد وہ آپ کے زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا رہا ہے گھر کے معاملات میں بھی آپ دلچسپی لے رہے ہیں گھر کی تعمیر میں یا رینویشن میں اس کے علاوہ آپ جو سوار کے دن اتارت اور پلوٹو کا مقابلہ ہے تو آپ کی صورتحال آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی گی آپ کا رول اور مریخ ہے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہوگا اپنے آپ پر اور آخر میں پلوٹو کا اور نپچون کا بہت اچھا اینگل لگا ہوگا ہے اچھی نظر لگا ہے اس میں بلا کی کشش آپ میں پیدا ہو رہی ہے لوگ آپ کی طرف کھچے چلے آ رہے ہیں ہمیں سوری حضرات کی طرف آتا ہوں آئیے جی سوری حضرات آپ اپنے مقام عالی مقام شورتحال سے کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں سلام جلائی کو سوری نپچون کی اچھے نظر سے آپ کی سوشل لائف میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور کوئی نیا دوست داخل ہو رہا ہے اس دوست کی بڑی امیت ہے اس کے ساتھ تلقات سوار کریں بڑھائیں کیا امیت ہے کچھ کام پکا ہو سکتا ہے امیت ہے کہ وہ آپ کے کام آ سکتا ہے بعد میں وہ آپ کے لیے بہت بڑی تقویت کا باعث بن سکتا ہے تو آپ اس تلق کو بہت ادامیت دیں اس کے علاوہ آپ کوئی پرانا قانونی مسئلہ آپ کا سوری حضرات وہ سامنے آ رہا ہے تو آپ اس کے لیے بھی سوچئے کہ اس پرانے مسئلہ کو کیسے حال کیے جائیں نہیں نہیں ایک سیکنڈ رکھئے آپ نے تو ریس لگا دی ہے یہ مجھے بتائیے کہ ان کی ہیلتھ ویلتھ ٹھیک ہے مالی حالت ٹھیک ہے مالی حالت بہتر ہے ٹھیک ہے ہیلتھ پھیک کوئی ٹریول سفر آ سکتا ہے لیکن جو خاص باتیں ہیں پلینٹ جن پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں زیادہ کتنے پھینک رہے ہیں وہ میں نے عرض کر دیا ٹھیک ہو گیا اور وہ یوں ہے کہ وہ اپنے کسی پرانی کنونی مسئلہ کے حل کے لیے سوری ازاد کوشش کریں جو پرانا کانونی مسئلہ ہے ہاں جو پرانا ہے جی اب ممکن آپ پاسپورٹ کو بھی رینویٹ نیا کرانا چاہیں اچھا اس کو رینو کرانا ہے تو وہ بھی کوشش کریں یہ ایک کے لیے اچھا وقت ہے ٹھیک آگے آئیں جی اب میں آتا ہوں جوزی حضرات جوزی جی جوزی حضرات آتا اس افت میں آپ کو کوئی رکاوٹوں سے واسطہ پڑے گا کیسی رکاوٹیں ہر معاملے میں پیسے کو رکاوٹ آسکتی ہے تلقات کے حوالی سے رکاوٹ آسکتی ہے کوئی جگڑا ہو سکتا ہے اختلاف آسکتی ہے جس سے کافی تلقات میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو 17 جلائی کو ایک اچھی نظر لگے ہوئے جوزی حضرات آپ اپنے کیریئے کے لیے منصوبہ بنائے تو جوزی حضرات آپ کے اس ہفتے دلو حضرات سے اور میزانی افراد سے اچھے تلقات رہیں گے آپ سے ان سے میل ملاب کے وجہ سے آپ کے جذبات میں اچھا بہو پیدا ہوگا ہے روانی پیدا ہوگی خلبل ہی مچے گی تو ان بروج کے ساتھ آپ کے تلقات مزید بڑھنے والے ہیں اس ہفتے بروج ہیں میزان اور دوسرا دلو اور میں جوزہ کی بات کر رہا ہوں جیمنائی کے چیک ہے اب میں آتا ہوں نئی ایک سیکنڈ کوئی ٹریول ٹریول پوسیبیلٹی پوسیبیلٹی ہاں جی کیونکہ ان کا مائنڈ تو خیر ہر وقت ٹریول کرتا رہتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ سب ٹھیک ہے رشتہ داروں کے ساتھ آیا گیا بس جیسے کہ رہتا ہے بوس کے ساتھ بوس کے ساتھ فوج کے ساتھ بوس بوس اپنے بوس کے ساتھ بس تارمل تو خاص یعنی جو جو امپورٹنٹ چیزیں وہ آپ نے بتا دی جی چلے جی آجیں آگے آجیں جو جی کے بعد آگے آجیں سرطان کے طرح سرطان جی کینسر آپ کے گھر میں وینس داخل ہو رہا ہے سرطانی حضرات اس سے بڑی اور کیا خوشی ہوگی وینس کے داخل ہونے سے انسان کا رنگ روپ بدل جاتا ہے خوشکوار حالات ہو جاتے ہیں ہر ایک کے ساتھ موڈ اچھا رہتا ہے آپ ہر ایک اچھے لگنے لگیں گے تو آپ کے لیے یہ جو آگے چوبیس دن زہرہ کے لیے سے بہت اچھے آ رہے ہیں اور آپ کا اپنی ذات کا احساس ہوگا اپنی ذات کی حسید کا پتہ چلے گا اور آپ کے زندگی میں جو بہتری اب تک پیدا ہو چکی ہے وہ ماضی کہ میں آپ نے بڑی کوشش کی ہے اچھا تو آپ اپنے زندگی کو ایک بہتر انداز سے لیتے لیتے یہاں تک آ گئے ہیں اور اس کے بعد آپ ماضی سے جان نہیں چھوڑا رہے ہیں آپ ماضی پرست ہیں ماضی سے خوال کے باہر آئیں مطلب کہ ماضی کے تعلق رشتے ہر چیز جوٹ چھوڑ رہے ہیں نہیں وہ ان کو امید نہ دیں جتنی کی دیرے ہیں اچھا لئے لوگ ماضی پرست ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگلی جو نئی چیزیں شروع ہو رہی ہیں اس پر توجہ دیں اس پر توجہ دیں اور ماشاءاللہ خوشکوار حالات آنے والے ہیں پیسہ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اتارت اور پلوٹر کا جو تعلق بنا ہوئے ہیں اس سے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کا کوئی تعلق ٹوٹ بھی رہا ہے تو آپ ذرا احتیاط کریں اگر آپ تعلق کو رکھنا چاہتے ہیں تو اختلافات سے بچیں اور مزید اس تعلق کو خراب ہونے سے بچائیں اب میں آتا ہوں اسی حضرات کی طرف اچھا صحت کیسی ہے جوپٹر اپنا وینس جو آگا ہے اب ہمارے کنسیرن پرسن سوچے پلیزنٹ کوئی یعنی وہ نہیں ہے لیکن پلوٹو اور اتارت کی وجہ سے کوئی تعلق ٹوٹ رہا ہے تو اس کو یہ کتنا عرصہ یہ یہ آنے والے جو ہفتہ اس میں یہ ہونے والے ہیں اور یہ سنسریل حساس ہیں شاید یہ اس تعلق کو توڑنے میں جلدبازی سے کام لیں خود اس میں داخل ہو جائیں کہ ٹوٹنا چاہیے یوں میرے جذبات مجروع ہوئے ہیں میرے ساتھ یوں ہوا پھر یہ ہوا وہ ہوا تو یہ توڑنے کے خود بھی تلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہمارا کام ہے کہ سجانہ سجانہ طریقے سے کام کریں ٹھیک ہے اب میں اسی بری جی طرف آ سکتا ہوں جی پلیز اسی حضرات ہفتہ کے پہلے جو دو تون دینہ مشکلات سے واسطہ پڑے گا لیکن بعد میں آپ کے لئے بڑی عسانیاں پیدا ہو جائیں گے دوسرا آپ تنہائی پسند ہو رہے ہیں اور آپ کا جو امیجینیشن ہے آپ ایک تخلیقی کی انسان ہیں تنہائی پسند ہو رہے ہیں آپ کا جو امیجینیشن ہے اس کو چار چاند لگ جائیں گے تنہائی میں بیٹھ ہوئے آپ خوشگواہ اور دنیا بسائیں گے وہ بھی شو بیسٹ اف لکھ لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے زنگی چونی ہوئی ہے تنہائی کی اسے ذرا کوشش کریں باہر آنے کی اور ضرورت زیادہ جذباتی رحمت نہ دکھائیں شراکتداری کے معاملات بہت اچھے ہیں اسے آپ کو فائدہ ہونے والا اسدی حضرات شراکتداری بڑا فائدہ ہونے والا ہے سنیں اسدی حضرات بدھ و جمرات کا آپ کو نومانی معاملات آپ کے حق میں ہیں اچھا یہ پہلا پلینٹ ہے جس کے بارے میں آپ نے کوئی رومینس کی بات کی ہے اس سے پہلے تو رڑت ملوائیہ والا کام تھا بلکل کوئی آپ نے جو ہے وہ ایسی کو بات نہیں کی کہ ان پلینٹس کو بھی آپ بتاتے کہ بھئی رومینس کا بھی کوئی چکر چل رہا ہے چلو یہ تو آگئے یہ اب اسد کے ساتھ کوئی آپ کی خاص کوئی وعدانی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور رومانوی سنبلی عبرات نہیں ابھی اس پہ تھوڑا سا بتا تو دیں نا رومانوی جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ کیا سسٹینبل ہے ہوئی ہے یا ہمیں بس ایک ویمس آیا ہے بس ٹھیک ہے خوشکوار جیسے کہ محل میں آپ رومانوی ملاقاتیں رومانوی خوشکوار حالات تو آدمی وقت ہی تو پارے انجائے کرتا لطفندوز ہوتا ہے وہ صورت و نظر آ رہی ہے لیکن کوئی مستقل کوئی پرماننٹ کوئی فیوچر کوئی اس میں یہ نظر نہیں آرہا رومانس رومانس نیور پرماننٹ یہ کیا بات ہے رومانس نیور پرماننٹ اچھا او اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اسے ازرا آپ کے وجدان جو ہے اس میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے اسے آپ باطنی قوت پیدا ہوگی اسے بھی آپ کام لے سکتے ہیں تخلیطی صلاحیتوں سے اللہ نے آپ کو ویسے نوازا ہوئے رومانس آپ کو ایک دو دن ویسے مل جائے گا تو چوپڑی ہیں چوپڑی ہیں آئیں جی آگے آئیں سمبلہ جی آپ کے تلقات میں اضافہ ہو رہے اسمبلہ حضرات آپ کی سوشل لائیو کو چار چاند لگنے والے ایک نہیں چار اور کسی من پسند شخصیت سے آپ کے تلقات پیدا ہونے والے یعنی اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی جو آپ کو پسند ہو اس سے اگر آپ کے تعلقات وہ آپ دیکھئے کوئی خاتون ہے کوئی مرد ہے کون ہے جو بھی ہے جو بھی ہے ہے من پسند شخصیت اس سے آپ کے تلقات پیدا ہو رہے ہیں یہ تو گلو گلزار والی باہ آپ اس کی امیت کو اس کی امیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ کر کہ آپ اس شخصیت سے تلقات بڑھائیں یہ آپ کے بڑے کام آئے گی دوسرا یہ ہے کہ اٹھارہ چولائی کو جنونی حد تک رومانوی تصورات آپ کے دل و دماغ پر چھائے رہیں گے جنونی حد تک جنونی حد تک او مائی گاڈ تو کچھ تسلیو ہوئی آپ کی نہیں میں تو یہ آپ نے تو بلکل ادھر کم چک دیتا ہے تو یہ انتلقات رومانوی معاملات کا جذبات کا کچھ کیجئے حضرت آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان سے پرہیز کریں اتیاط کریں یہ بلکل جنون میں لے جائیں گے انہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو رومانوی معاملات ہیں اس میں موافقت ملے گی اچھا اوکے یہ تو پھر خوشی کی خبر یہ تو پھر وہ چھا جی پتاشی ونڈا یہی تو میں بتا رہا ہوں اج قیدی کر لیا ماہینو یہ تو پھر وہ بات ہے دور دست میزانی افراد آئیں جی میزان میزانی افراد میزانی افراد میزانی افراد استفتہ آپ کامیابی کی طرف گامزان نہیں ان دونوں آپ کے روحانی زندگی مزید بڑھ رہی ہے مزید بیدار ہو رہی ہے روحانی زندگی اور آپ اسے کام لے کر مزید کامیابی حاصل کرنے والے ہیں آپ اپنے لا شہور سے بھی آپ کا رافتہ ہو رہے ہیں اور بڑے راز آپ کے سامنے آ جائیں گے اٹھارہ جولائی کو آپ سوچیں گے کہ گھر کا کوئی فرد میرے لئے بڑے مشکل بنا ہو گئے مزید 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 وہ جو گھر علیو فرد ہے وہ پہلے بھی آپ کے لئے مشکل بنا رہتا ہے آپ اس کے لئے کچھ نو کچھ کریں گے لگتے ہیں آپ کے سزا کمپرمائز کر لیں لگتے ہیں کہ آپ کے سزا مل جل بیٹھیں گے مزید وہا آپ ضرور کریں اور آپ کا حالات کا جو مقابلہ کر رہے ہیں پچھلے کئی بہنوں سے کر رہے ہیں اب آپ کو اس کا عجر ملنے والا ہے اچھا اس کا مطلب کامیابی آ رہی ہے اور آپ کو بتا ہے یہ بڑے سٹار بڑے بندوں کا سٹار آپ کو عجر مل رہا ہے اور آہ میزانی افراد رومانی معاملات میں اب بہت زیادہ سنجید ہونے والے ہیں اچھا یہ رومانی معاملات کو اس حد تک ہمیں یہ دی دیئے جتنی کہ رومانی معاملات کو دی گاتی ہے اپنے سیمی صاحب تو شاید مجھ سے اتفاق نہ کریں لیکن برحال آپ بہت زیادہ سنجید ہونے والے ہیں اتنا سنجید نہیں ہونے چاہیے میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ میں آپ سے اتفاق کیوں نہیں کروں گا یہ کبھی کبھی آپ اس قسط کو سوالات اٹھا دیتے ہیں رومانی معاملات میں یعنی آپ کا مطلب ہے رومانس میں میں آپ سے اختلاف کروں گا جو آپ کا view ہے رومانس کے بارے میں ہرگز ایسا نہیں پرویس صاحب آپ تو پلانیٹس کی بات کر رہے ہیں سار جی ہمیں ایسی عمر میں دونوں پہنچ چکے ہیں کہ رومانس ہمارے لیے ہیں کس طرف ہم بات ہی کر سکتے ہیں ہم بہتر یہی ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں بلکل بات کریں میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں اور عوام آپ اس کا آپ کو احساس نہیں ہے کہ عوام کس حد تک کس حد تک آپ سے توقعات و عبست کر چکے ہیں آپ ذرا اپنے لا شعور کو ٹٹولیے شعور سے کام لے کر عوام کے بارے میں سوچئے تاکہ آپ اٹجسٹ کریں کہ کیا عوام کے ساتھ جا سورٹی حال پیدا ہو چکی ہے اب آتے ہم اکربی حضرات آپ کی سوچ محضانہ حد تک آپ میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے والی ہے اکربی حضرات آپ بہت سارے لوگوں سے رابطہ کریں گے اولاد سے جو آپ کے اولاد سے مطلق معاملات ہیں اس کو بھی آپ حل کرتے نظر آتے ہیں اور اچھی طرح نپل دیں گے عام لوگوں کے لیے جو سورٹی حال اکثر مشکل ہوتی ہے لیکن آپ کے اندر ریزیسٹنگ پاور ویل پاور آپ کانفیڈنس اتنے ہے کہ آپ ہر مشکل سورٹی حال سے نپنے کے ہمیشہ قابل ہیں اوکے اور یہ جو ہفتہ کا وست ہی ہفتہ ہے بہت جمعات کو جیسے کہ اکثر ہوتا ہے اکربی حضرات آپ کا جذبات غالب آ جائیں گے اچھا ٹرائی کریں ان جذبات سے بچنے کی لیکن جو عام بات ہے جو سیمی صاحب بیر دل تصویل لیں گے سن کر آپ کے پاس ایک عام راز ہے ایک راز ہے بڑا اہم ایک راز کے ملنے سے بہت کچھ ہونے والا ہے اچھا لیکن فلحال پلینڈ یہ کہہ رہے ہیں اکبری حضرات کہ آپ اس راز کو فلحال اپنے پاس رکھیں اور انتظار کریں اور سوچیں صاحب بیر حضورân تو وہ راز ہے اس راز کو صحیح طرح استعمال کریں فلحالا رہے ہیں اب میں کہ اسی عظیرات کی طرف آپ رہا ہوں سیجیٹرین ان دنوں آپ کو کسی مہم کا شوق چڑھا ہوا ہے یہ مہم کا شوق ہو رہا ہے ستارہ جولائی کو رومانوی حالات آپ کے بہت زیادہ حق میں ہیں حیران کن حد تک حق میں ہیں اور آپ اسے لطفاندوز نظر آتے ہیں ان دنوں مزید دولت کا حصول بھی آپ کے دل و دماغ پر سوار ہے مزید دولت کا حصول بھی ہے لیکن مزید فراوہ بہت دولت ہے مزید دولت کے پیچھے آپ کے دل و دماغ جنون تاری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس دولت کا حاصل کرنے کے لیے آپ کو کئی ذرائع ہیں تو حضرت ان ذرائع کو استعمال کریں اور مزید دولت حاصل کریں اور مالی طور پر اپنے آپ کو آزاد کریں اور اس کے بعد جمعہ اور جمرات کو آپ کو پتہ چلے گا کہ سوشل لائف میں میری کیا حاصل ہے ٹھیک ہو گیا میری کیا ویلیو ہے آج ہیں جی آگے آج ہیں آگے آج ہیں جی ہم جدی عزرات کی طرف جدی عزرات جی کیپرکون جی جدی عزرات اس ہفتے سب سے زیادہ رومانی مابلات آپ کے حاق میں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب آپ اس طلق کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں ایک نیا رومانس بھی آپ کے انتظار کر رہے ہیں وہ بھی شروع ہو سکتا ہے بس یہ اگر اتنے رومانس ہیں اگر اتنے رومانس ہیں بس پھر اور بھی چیزوں کے لئے تیار رہے ہیں پلوٹو اتارت کے مقابلہ سے آپ کی سوچ میں مزید گرائی پیدا ہو جائے گی اور آپ رومانوی طور پر آگے بڑھ رہے ہیں ہفتہ کے پہلے دو دنے میں آپ کے لوگوں سے رابطے میں اضافہ ہوگا کام کے لحاظ سے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا ثابت ہوگا ان دی ہول آپ کے جانے جیچیکیکہ بہتی چاہتی رومانٹکیہ آئیے جی دلوی حضرات پر آجائیں دلو دلوی حضرات اچھی تبدیلیاں آرہی ہیں آپ کی کوششوں کی بدولت آپ کے زیدگی میں خوش قسمت ہے یہ آرہی ہے ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت بڑی مشاکت کی ہوئی ہے اس کا آپ کو اجر ملنے والا خوش قسمت ہے یہ آرہی ہے ستانو جلائی سے آپ جو کام شروع کر رہے ہیں اس میں بڑی برکت ہے اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور اس کاربار میں آپ کی زندگی میں وہ ست آ جائے گی اس کامیابی کے علاوہ کوئی ایسا آدمی آپ کو کاربار کی ترغیر دے گا یا آپ کسی کو کاربار کی ترغیر دیں گے تو اس کے مزید اس کے لئے اچھے نتائج نظر آتی ہیں آپ جو ترغیر دنال ہیں کاربار کے ان کے بات سنیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سی اپنے آپ کا بھی سوچیں اور اپنے آپ خامخا کے خطرات مول نہ لیں اب میں آتوں ہوتی افراد کی طرف ہوتی جی آپ کے جو خواب ہیں ہوتی افراد ان کو عملی جامعہ پہنا سکتے ہیں آپ اس سے زیادہ اچھی قسمت پر کیا ہوگی رومانوی طور پر آپ کے لئے بہت اچھا وقت آ رہے ہیں کنہ کچھا ضرورت سے زیادہ ضرورت سے زیادہ سے کیا مراد ہے جس کو آپ چاہتے ہیں اس کی محبت مل جائے گی رومانس جتنے زیادہ ہے اس سے ڈھیروں اور زیادہ آ جائے تو ٹھیک ہے جتنا چاہتا ہے اس سے ڈھیروں زیادہ زیادہ آ جائے گی یہ تو دنیا پہ جنت بن گئی پہ سکھ رہے ہیں آپ اپنا جو تفسر ہے آپ جاری رکھیں اور یہ تو تھیروں مانوی بالات لیکن جہاں تک سوشل لائک کے تعلق ہوتی افراد کوئی دوست آپ کے جذبات کو مجروع کر رہے ہیں اچھا اور وہ جو مجروع کرے گا غیر ارادتی طور پر مجروع کرے گا تو اس لئے بینیفٹر پر ہوتی ہیں جذبات مجروع ہو جائیں گے اور اس سے بڑی غلط فہم ہی پیدا ہوگی آپ کے تعلقات میں بعد میں تم جوتے بھی نظر آتا ہے مزی آپ میں برپور توانائی پائی جائتی ہے آپ اس برپور توانائی سے برپور فیدہ اٹھائیں ٹھیک ہو گیا جی یہ تو اچھا اب تھوڑا سا ایک منٹ بچ گیا آپ نے پلینٹس کا حال تو بتا دیا میں آپ سے جو اس وقت جو سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے یہ بتائیے کہ جو کلیدی شخصیت ہیں ہماری جو شخصیات ہیں ان کے پلینٹس کیا بتاتے ہیں سر جی سیاست بیس تاریخ کو یا آنے والے جنہوں میں سیاست کوئی نیا مور لے سکتی ہے بیس تاریخ کو اسی طرح یکن دو آگاست کا تمہیں آپ بتا چکے ہیں میں ذکر کر رہا ہوں کوئی واقعہ آنے والے وہ واقعہ اچانک ہوگا ٹھیک ہو گیا جی میں سمجھ گیا ایک متوقع اچانک کوئی واقعہ آ جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیس کے بعد جو ٹائم ہے اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت واقعات ہو سکتے ہیں اور ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتے ہیں تینشنز آ رہی ہیں اللہ پاکستان پر اپنا رحم کرے